کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے ملک میں فوری لاک ڈاؤن کا اعلام کیا جائے چیمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا مطالبہ کہا صورتحال قابو سے باہر ہونے کا خدشہ ہے توقع ہے وزیراعظم فوری قدم اٹھائیں گے واضح کیا سندھ حکومت یومیہ اجرت اور مزدور طبقے کی روزگار کے تحفظ کو یقینی بنانے کی کوشش کرے گی ملک میں کرونا کے آج ساٹھ کیسز رپورٹ کراچی سے پانچ کیسز سامنے آئے شہر میں متاثنین کی تعداد اک سٹھ اور سندھ میں دو سو تیرہ ہو گئی خبر پختونخواہ میں بھی کرونا کے چار نئے کیسز صوبے میں مجموعی تعداد تئیس ہو گئی پنجاب میں کرونا کے کیسز اٹھتر کی تصدیق ملک بھر میں کرونا کیسز کی تعداد تین سو ترے سٹھ ہو گئی اسلام آباد میں ایک مریض صحتیاء کرونا وائرس کے مریضوں کی تین کیٹیگریز ہیں اسی فیصد افراد پین اڈال سے ہی صحتیاب ہو سکتے ہیں وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد کی میڈیا سے گفتگو کہاں بیس فیصد افراد کے لیے الگ بندوبست کیا ہوا ہے پنجاب کے ٹیچنگ اسپتال میں آئیسولیشن رومز بنائے ہیں سرورا ایدھی فاؤنڈیشن فیصل ایدھی کہتے ہیں کرونا کے پیش نظر رزاکاروں کو تربیت دی جا رہی ہے کٹس بھی پراہم کر دی گئی ہیں ایمبولنسز کو کیمیکل سے صاف کرنے کا عمل بھی شروع کر دیا ہے رزاکار پہلے اپنی حفاظت کو یقینی بنائیں گے ساتھ ساتھ اپنے فرائز بھی انجام دیں گے کرونا وائرس کے بائیس بائیس مارچ سے بارہ ٹرینیں بند کرنے کا فیصلہ ضرورت پرنے پر یکم اپریل سے مزید بیس ٹرینیں بند کی جا سکتی ہیں وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید نے عوام کو خبردار کر دیا پریس کانفرنس میں کہا تمام ریلوے اسٹیشن پر صفائی کی انتظامات بہتر کیے گئے ہیں کرونا وائرس سے معیشت متاثر ہونے لگی سٹاک مارکٹ میں اتار چڑھاؤ آج کاروبار کے آغاز پر ہنڈرڈ انڈیکس سترہ سو پوائنٹس تک گر گیا ٹریڈنگ پہتالیس منٹ تک موتل رکھی گئی دوبارہ بحالی کے بعد مارکٹ میں بہتری کاروبار کی افتتام پر انڈیکس تیس ہزار ایک سو پوائنٹس پر بند کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے اقدامات واگا بارڈر کو بند کر دیا گیا وزارت داخلہ نے نوٹیفیکشن چاری کر دیا ابتدائی طور پر واگا بارڈر کو دو ہفتے کے لیے بند کیا گیا ہے سہرت کی بندش پاکستان اور بھارت کے مفات میں ہے نوٹیفیکشن کا مطلب اسلام آباد میں زخیرہ اندوزی کے خلاف کاروائی جی ٹین ٹو میں گھر پر چھاپا فیس ماس کے چودہ کارٹن برامت ایک ملزم گرفتہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا دس سال سے کم سزا کے قیدیوں کی زمانت پر رہائی کے لیے غور اسلام آباد انتظامیہ اور ایٹرنی جنرل کو نوٹیسز جاری تیرہ سو باسٹ قیدیوں کی زمانت پر رہائی کیس کی سماعت کل ہوگی اڈیالا جیل میں اکیس سو چوتر قیدیوں کی گنجائش جبکہ جیل میں پانچ ہزار سے زائی مرضود اسلام علیکم آج چھے بجے میں خوش آمدید کہیں گے میں ہوں امران سلطان بلٹن کا آغاز کریں گے چیرمن بلاول بٹو زرداری کے بڑے مطالبے سے بلاول بٹو زرداری نے وفاق سے مطالبہ کیا ہے کہ کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے ملک بھر میں فوری طور پر لوگ ڈاؤن کا اعلان کیا جائے انہوں نے کہا کہ صورتحال قابو سے باہر ہونے کا خطشہ ہے اور واضح کیا کہ سندھ حکومت یومیہ اجرت اور مضبوط مزدور طبقے کے روزگار کے تحفظ کو یقینی بنانے کی بھی بھرپور کوشش کرے گی ملک بھر میں کورونا سے مقابلہ کرنے کے لیے بلاول کا وفاق سے بڑا مطالبہ آپ کو گھر رہنا پڑے گا اگلے پندرہ دن میں تو جو ڈیلی ویج ارنرز ہے جو غریب طبقات ہے میں ان سب کو یقین دلانا چاہوں گا کہ یہ حکومت سندھ کا ذمہ داری ہے ہم آپ کو سنبھالیں گے ہم آپ تک کھانا پہنچائیں گے ریشنز پہنچائیں گے وزیر علیہ سندھ مراد علی شاہ کے ہمرا نیوز کانفرنس میں بلاول بھٹو نے کہا اس موقع پہ وزیر آزم پر تنقید نہیں کروں گا عمران خان ہمارا بھی وزیر آزم ہے ہمارا اس وقت وزیر آزم عمران خان ہے ہمارا وفاقی ہیلتھ منسٹر عمران خان صاحب ہے تو اس پہ کوئی تنقید نہیں کروں گا اسے ایکسپیکٹ کروں گا کرتا ہوں کہ وہ لیڈ کرے گا اس مشکل وقت میں بلاول بھٹو نے کہا سندھ حکومت یومیا اجرت اور مزدور طبقے کے روزگار کے تحافظ کو یقینی بنانے کی بھرپور کوشش کرے گی اس وقت بیورو چیف کراچی رفت سعید ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ سندھ حکومت تو پہلے ہی صبح بھر میں جزوی لوگ ڈاؤن کر چکی ہے اب بلاول بھٹو زرداری اس وقت اپیل کر رہے ہیں کہ ملک بھر میں لوگ ڈاؤن کیا جائے رفت کیا ایسا پریکٹیکلی ممکن ہے پہلی بات پہلی بات تو عمران یہ ہے کہ بلاول بھٹو نے بہت تحمل بردباری کا مظاہرہ کیا ہے انہوں نے اس میں کوئی پائنٹ سکورنگ نہیں کی انہوں نے ان کی عزت بھی کی عزت سے ان کا نام بھی لیا اور یہ بھی ساتھ کہا کہ وہ ان سے اپیل کریں گے کہ لوگ ڈاؤن کی طرف جائیں اب میں کہوں گا کہ شاید یہ لوگ ڈاؤن نہیں ہے یہ آئیسولیشن ہے اور میرے خیال میں جو کرونا کے وزیرالہ سن پہلے بھی کر چکے ہیں اب مجھے اشارہ یہ ہے کہ حکومت نے تو ایک بات کہہ دی لوگوں کا بھی کوئی فرض ہے اس طرح سے عمل درامت نہیں ہو رہا ہے ہوتلز کھلے ہوئے ہیں لیکن چونکہ وہاں سے یہ ہے کہ آپ وہاں سے لے جائیں کوئی چیز کرید کر وہاں بیٹھنے کا انتظام کے لیے منع کیا ہے کہ وہاں نہ بیٹھیں لیکن عمل اس طریقے سے نہیں ہو رہا ہے صورتحال کشیدہ ہے صورتحال خراب ہے اس مرض کے حوالے سے اگر ہم نے یہ نہیں کیا جو ماہرین بھی کہہ رہے ہیں تو ہم زیادہ مشکل میں آ سکتے ہیں اٹلی میں شاید یہی ہوا تھا کہ صورتحال یہی تھی کہ وہاں عمل درامت نہیں ہوا تھا آئیسولیشن میں لوگ نہیں گئے تھے چیزیں بند نہیں ہوئی تھی میل جول آپس میں نہیں چھوڑا تھا جس کی وجہ سے خاصا متاثر ہوا ہے اٹلی چین کے بعد اگر آپ یہ کہیں تو بہرحال یہ کہ ابھی تک وہی بات کہہ رہے ہیں کیونکہ وفاق کی طرف سے بہت سارے معاملات میں ایک رکاوٹ یہ بھی آ رہی ہے گو کے عمل درامت وہی ہو رہا ہے آپ نے دیکھا ہوگا جو اقدامات صوبہ سندھ نے کیے ہیں وہی دیگر صوبے بھی کر رہے ہیں پنجاب بھی وہی کر رہا ہے کیپیکے بھی وہی کر رہا ہے اور کل وزیر اللہ سندھ ایک بہت ہی سٹرونگ اپروچ ایک بہت ہی پرویکٹیو اپروچ ہے اس وقت سندھ گورنمنٹ کی اس وقت نظر میں آ رہی ہے رفض آپ ہمارے ساتھی موجود ہیں آپ سے مزید بھی بات کریں گے وہ جو سٹرونگ اپروچ کے ہم بات کر رہے تھے اسی پہ آگے چلتے ہیں کراچی میں ایکسپو سینٹر کو کرونا متاثرین کے علاج کے لیے وقف کر دیا گیا ہے وہاں کیا انتظامات کیے گئے ہیں یہ جانتے ہیں اپنے نمائندے فیضان جلی سے جی فیضان بتائیے گا آج بلکل کرونا وائرس کے متاثرین میں اضافہ کے بعد ہنگامی صورتحال کہ پیشن ایزر ایکسپو سینٹر کے اندر جو ہے وہ سندھ حکومت کی جانب سے انگامی طور پر آئیسولیشن وارٹ قائم کرنے کے اقامات جاری کیے گئے اس حوالے سے زلہ انتظامیہ نے تمام طرح تیاریاں شروع کر دی ہیں جبکہ ایکسپو سینٹر انتظامیہ نے بھی جو ہے وہ اطراف میں رکاوٹے لگائی ہیں اور یہاں پر کسی بھی غیر متعلق افراد کو جو ہے وہ اندر جانے کی کتعی طور پر جو ہے وہ اجازت نہیں دی جاری میرے اقب میں ایکسپو سینٹر کا یہ مرکزی گیٹ ہے جہاں پر جو ہے وہ سیکریٹی گارڈوں کو یہاں پر تائنات کر دیا گیا ہے اور کسی بھی شہری کو جو ہے وہ یہاں پر رکنے یہاں پر کھڑے ہونے اور یہاں پر اندر جانے کی جو ہے وہ اجازت نہیں دی جاری ہے اسپتالوں کے اندر جو کرونا وارس کی جو متاثرین ہیں ان کو جو ہے وہ طبی امداد اور ان کا جو علاج جو جو ٹیسٹ ہے اس کا سلسلہ تو جاری ہے لیکن جو کرونا وارس کے متاثرین کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے سن بھر میں دو سو تیرہ متاثرین ہیں جن میں سے ایک سٹھ متاثرین جو ہے وہ کراچی سے تعلق رکھتے ہیں جن کو مختلف سرکاری اور نیجی اسپتالوں میں جو ہے وہ آئیسولیشن وارڈ جو قائم ہے وہاں پر منتقل کیا گیا ہے لیکن جو آئیسولیشن کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے اس کے بعد سندھ حکومت نے جو فیصلے لیے اور جس طریقے کی جو ہنگامی صورتحال ہے اس کے پیشے نیزر ایکسپو سینٹر کے اندر جو ہے وہ آئیسولیشن وارڈ قائم کیا جا رہا ہے ہمارے تمام تر تیاریوں کا جو ہے وہ آغاز کر دیا گیا ہے جی ایکسپو سینٹر کراچی کو قرنطینہ میں تبدیل کر دیا گیا اور اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے فیضان جلیز آپ کا بہت شکریہ آگے براتے ہیں ناظرین آپ کو بتائیں کہ سربراہ ایڈی فانڈیشن فیصل ایڈی کہتے ہیں کہ کرونا کے پیشے نظر رضاکاروں کو تربیت دی جا رہی ہے اور کٹس بھی فراہم کر دی گئی ہیں ایمبلنسز کو کیمیکل سے صاف کرنے کا عمل بھی شروع کر دیا گیا ہے رضاکار پہلے اپنے آپ کی حفاظت کو یقینی بنائیں گے اور ساتھی ساتھ اپنے فرائز بھی انجام دیں گے پورے پاکستان میں ہم نے تمام صوبوں کے اندر ہمارے جتنے بھی ایمبلنس نیٹورک ہیں ان سب کو پرسنل پرٹیکشن ایکوپنٹ جو تھے پی پی ای کہلاتے ہیں وہ ہم نے پہنچانا شروع کر دی ہیں ان کو اویرنس اور ان کو گائیڈ لائنز اور ہدایت کر دی ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ استعمال کرنا ہے ایکوپنٹ کو اور کہاں استعمال کرنا ہے اور خدا نہ خواستہ اور کسی پیشنٹ کو ہم ایمبلنس میں ٹرانسفر کرتے ہیں تو اس کسی پیشنٹ کو اگر ایمبلنس میں ٹرانسفر کرتے ہیں تو اس ایمبلنس کی صفحہی کس طرح عمل میں لانی ہے اور کون سے کیمیکلز کے ذریعے اس کو ڈس انفیکٹنٹ بنانا ہے تاکہ پھر دوسرے پیشنٹ کے لیے وہ استعمال جائے ایک بار پھر بڑھیں گے بیورو چیف کراچی رفت سعید کی جارب رفت ایکسپو سینٹر کراچی کو قرنطینہ میں تبدیل کیا جا رہا ہے فلاہی داروں کے رضاکار بھی تیار ہیں یہ بتائیے کیا بحثیت قوم ہم تیار ہیں دیکھیں بالکل اس حوالے سے یہ مثال بڑی صادقاتی ہے کہ کراچی سن میں جو جس طرح کے انتظامات کیے جا رہے ہیں ٹیم لیڈر کے طور پر وزیر علیہ سن سامنے آئے ہیں اور آج جو اجلاس ہوا اس میں کور کمانڈر کراچی نے ڈی جی رینجر نے سب نے شرکت کی اور ایک پیش پر حقیقتاً ایک پیش پر نظر آئے اور فوج نے پورے پورے تعاون کی پیشکش کیے اور یہ اسی کا نتیجہ ہے لیکن میں آپ کو پھر ایک بات بتا دوں کہ شاید اس کی نوبت نہ آئے کیونکہ اس سے پہلے جو سن حکومت انتظامات کر چکی ہے انڈس ہسپٹل کے حوالے سے یا آہ خان ہسپتال کے ساتھ یا اپنا اور انہوں نے ایک نظام جو بنا رکھا ہے اس کے تحت تو مریض اس طرح سے شاید اتنے بڑی تعداد میں نہ ہو لیکن حفظ مات تقدم کے طور پر یہ ایک فیصلہ کیا گیا ہے کہ کوئی جگہ ایسی بھی ہونی چاہیے کہ جہاں آئیسولیشن وارڈ بنائے جائیں تو اس جگہ کا انتخاب کیا گیا ہے اس میں ایک بات کہ میں ضرور کہوں گا پیرامیڈیکل سٹاف ڈاکٹر بھی بہت خطرے میں ہیں ایک نظر جو حکومت کو چاہیے کہ ان کے لیے بھی ان پر نظر رکھے کیونکہ پنجاب کے مقابلے میں سنگھ کے ڈاکٹروں نے کوئی علبہ بھی تک نہیں کیا ہے جس طرح کہ این موقع پہ اتنی مشکل حالات میں کوئی وہ ہرطال کی بات کریں یا مطالبات کریں یہ مطالبہ ان کا بالکل جائز ہے کہ انہیں حفاظتی کٹس دی جائیں تاکہ وہ مریضوں تک ایک سب سے زیادہ ڈاکٹر کی اور پیرامیڈیکل سٹاف کی ہے اس لیے اس کو مد نظر یقیناً وزیر آر حسن رکھیں گے اور دو دن قبل جب انہوں نے ملاقات کی تھی صحافیوں سے تو اس میں انہوں نے اس پہ اپنی تشویش بھی ظاہر کی تھی انہوں نے کہا میری پہلی ترجی یہ ہے کہ ڈاکٹر پیرامیڈیکل سٹاف محفوظ رہے تاکہ وہ علاج موالجے اچھے طریقے سے کر سکیں تو لگتا یہ ہے کہ اس کی نوبہ شاید نہ آئے لیکن تیاری پولیہ سن کے پاس اصل چیز ہے کہ سوشل کانٹیکس جو ہے اس کو کم سے کم کیا جائے ناظرین کرونا سے بچنے کے لیے احتیاط ضروری ہے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ کراچی کے بیشتر بازاروں میں شہری بغیر احتیاط کے سبزی اور پھلوں کی خریداری میں مصروف ہیں ایسے ہی ایک رپورٹ تیار کی ہے سفدر عباس نے آئیے دیکھتے ہیں کورونا کا پھیلاؤ رکھ سکتا ہے شہری احتیاط سے کام لیں سبزی اور پھلوں کی خریداری کرتے وقت اشیاء کو ہاتھ نہ لگائیں پیکٹ بھی بن سکتے ہیں سبزی کے آپ ڈسپلے کے لئے سبزی الگ کر دیں پیکٹ بنا دیں اس کو آدھا کلوگا چاہیے اس کو آدھا کلوگا پیکٹ دے دیں جسے ایک کلوہ سبزی چاہیے اسے ایک کلوگا اور نافتین اس وقت ہم آپ کو بتائیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر اور چیرمن ڈی ایمی کی پریس کانفرنس اس وقت جاری ہے آئی آپ کو لیے چلتے ہیں وزیراعظم پاکستان اس ساری صورتحال سے نہ صرف پوری یکسوئی کے ساتھ ہگاہ ہیں بلکہ اس پوری صورتحال کی نگرانی خود کر رہے ہیں اور کرونا سے نپڑنے کی قومی حکمت عملی اور بیانیے کو ترتیب دینے اور اس پہ عمل درامت کے لئے انہوں نے قائدانہ کردار ادا کیا ہے تمام سبائی حکومتیں وفاق کے اشتراک سے دن رات منت کر کے جس جاوشانی سے کام کر رہی ہیں ہم انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں عوام کی جان مال اور صحت کی فاظت اور سلامتی کو یقینی بنانا حکومت کی اولین ترجیح ہے اور وزیر اعظم پاکستان اسے اپنے لئے سب سے بڑی قومی ذمہ داری سمجھتے ہیں اور اس حوالے سے نہ اب تک کوئی کتاہی اور لا پروائی ہوئی اور نہ ایسی کوئی لا پروائی اور کتاہی برداشت کی جائے گی وزیر اعظم پاکستان نے کل بزاتے خود عوام کے ساتھ مچلی سطح پہ جا کے کارنٹائن فیسیلٹیز کا جو جائزہ لیا ہے اس کا ایک اہم مقصد تھا کہ پاکستان کے شہری کو یہ پیغام دیا جائے کہ یہ وائرس جو ہے اس سے نپڑنے کے لیے نہ صرف قیادت بلکہ تمام سٹیک ہولڈرز یکجہ ہو کے جس عظم حوصلے اور ولولے کے ساتھ نچلی سطح پہ اپنے ان بہن بائیوں کی تکلیف کے ازالے کے لیے متحرک ہیں اور تمام جو صوبائی حکومتیں ہیں وہ ان کے مسائل کو کم کرنے میں جس طرح سے متحرک اور کام کر رہی ہیں اس کی نگرانی وزیراعظم پاکستان نے خود کرنے کا جو فیصلہ کیا کل صوبہ پنجاب میں اس کی ایک چھلک اور اکاسی نظر آئی اور اس میں جو ظاہرین کارنٹائن کے اندر موجود تھے وزیراعظم نے خود ان سے ان کے مسائل سنے اور موقع پہ ہی متلکہ ذمہ داران کو اس کے تدارک کے لیے ہدایات جاری کی وفاقی اور سبائی حکومتیں اور تمام ادارے مکمل ہمہنگی اور تاندہی کے ساتھ اپنی قومی ذمہ داریاں انجام دینے میں مصروف عمل ہیں وزیراعظم نے جو قوم سے خطاب کیا ہے اس میں انہوں نے قوم کو ایک نیا اتفاق